دوستو اس ویڈیو کے اندر یس بینک کے لئے ہم لو باتشت کریں گے بڑھو سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مس نہ ہو اور دیمیٹ یٹ وڈنگ کاؤنٹ کے لئے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لئے ایک سمپل سا لنک مل جائے گا اوکے تو یس بینک لیمیٹیڈ کے اندر ایٹی ون بانڈ سے جڑی ہوئی ایک پھر سے ایک ڈراؤنی خبر ہے اور ایک خبر ڈراؤنی اس لئے میں بولا ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے آج کے ٹریڈنگ سیشن کی کیا سیچویشن ہے ایک بار دیکھنا چاہوں گا دیکھیں دوستو آج پچیس اپریل کو اس کمپنی کا اس بینک کا سٹاک پرائس تھرٹین پوائنٹ ایٹ فائی پہ اوپن ہوا تھرٹین پوائنٹ سیون زیرو اگر لو اور تھرٹین پوائنٹ نائن زیرو کا ہائے اور تھرٹین نائن پوائنٹ نائن ملین ابھی تک کا جو ٹوٹال بولیم ہے جس میں آپ سے باتچیت کر رہا ہوں اگر ٹوٹال بولیم انڈین سسٹم میں دیکھیں تھری کرو نائن نائنٹی نائن لیک 85,760 اور تھرٹین پوائنٹ ایٹ زیرو کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے کرسپانڈنگ مارکٹ کے پہ اگر دیکھا جائے تو اس کمپنی کی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کے پہ دوستو 34,575 کرو روپے دوستو نپن انڈیا یہاں پہ کچھ سرکمسٹینسز میں فسا ہوا ہے سوال کے گھیرے میں ہے کہ یس بینک کے 81 بانڈز کا جو انسٹرومنٹ ہے اس میں انویسٹ کرنے کیلئے کیوں جا رہا ہے آپ کو میں تھوڑا سا پہلے کی بات تھوڑا سا آپ کو ریمائن کرانے کیلئے بتانا چاہوں گا اور اس سے پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو 81 بانڈز 81 بانڈز دوستو تھوڑا رسکیر ہوتے ہیں پرپیچول نیچرز کے بانڈز ہوتے ہیں اور یہ جنرلی کاسی ایکوٹی انسٹرومنٹز کی طرح کنسیرے کیا جاتے ہیں اور یہ کافی رسکیر ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ ریٹ آف انٹریسٹ زیادہ آفر کرتے ہیں تاکہ انویسٹرز اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور یہ ہی ہوتا ہے جیادہ ریٹ آف انٹریسٹ آفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ 81 بانڈز میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رسکیر زیادہ ہے ابھی تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے کا یاد دلاتا ہوں یس بینک کے 8,415 کروڑ روپے کے 81 بانڈز کو رائٹ آف کر لیا گیا تھا جس کو یس بینک کی طرف سے یہ ایکسپلین کرتے ہوئے پایا گیا کہ یس بینک نے کہا کہ یہ پرمیٹڈ ہے اس کے 81 بانڈز کو پوری طریقے سے رائٹ آف کرنے کے لیے بیسل تھرڈ کے گائیڈ لائنز کے انترگرد اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے 81 بانڈز کی جو ٹوٹل ویلیو تھو 8,415 کروڑ روپے اس کو پورا پورا زیرو بنا دیا رائٹ آف کر دیا اور اس کو لے کر کہ بانڈ ہولڈرز جو ہے کوٹ کے مادہم سے مدد ڈھوڑنے کی کوشش کرنے لگے ایکسس ٹرسٹی کی طرف سے بومبے ہائی کوٹ میں پریٹیشن لگیا گیا سکسٹی تھری مونس ان ٹیکنولوجی کی طرف سے مدراز ہائی کوٹ میں سپریٹ پریٹیشن لگیا گیا اور بہت سارے انویسٹرز تھے جن کے الگ الگ طریقے سے سپریٹ لگل ایکشنز لیے جا رہے تھے سکسٹی تھری مونس یہاں پہ تین سو کروڑ روپے اسی 8,415 کروڑ روپے میں اپنا لوس کر چکا ہے رائٹ تو دوستو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی یہاں پہ خبر یہ آئی ہے کہ یس بینک لیمیٹیڈ کے اندر کے ایٹی ون بانڈز میں یہاں پہ پھر سے جو ہے ایک کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے نپن انڈیا یہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یس بینک ایٹی ون بانڈز ٹرنڈ سوڑ ڈیو ٹو آر بی آئی آرڈر اب اس کو لے کر کے نپن کی طرف سے ایکسپلینیشن کیوں دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کارڈ ہے کارڈ یہ ہے کہ سی بی یعنی سیکیوٹی ایکچین بورڈ آف انڈیا مارکٹ ریگولیٹر ہے انہوں نے ڈیریکلی نپن سے کوششن کیا ہے ان کو سوال جواب کے گہرے میں لیا ہے کہ نپن انڈیا میوچول فنڈ آپ پہلے یہ بتائیے کہ یس بینک کے ایٹی ون انسٹرومنٹ میں آپ کیوں انٹری کر رہے ہیں یہ اتنا رسکیر ہے اتنا زیادہ خطرناک ہے اور یہ اپنا روپ دکھا چکا ہے آٹھ ہزار چار سو اکتالیس کروڑ روپے کے اماؤنٹ کو رائٹ آف کر دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی آپ اس میں کیوں جا رہے ہیں اس کے پیچھے کارڑ کیا ہے جواب دیجئے سکروٹنی چل لئیے دوستوں یہاں پہ نپن انڈیا میوچول فنڈ کے اگینسٹ سی بھی کی اور سی بھی نپن انڈیا نے اس کو ایکسپین کیا ہے کہ جو کچھ بھی ایٹی ون بانڈز کو رائٹ آف کیا تھا ایس بینک نے اس کے پیچھے کی وجہ تھی آر بی آئی آر بی آئی نے آرڈر نہ کیا ہوتا تو ایس بینک رائٹ آف نہ کرتا یہ نپن انڈیا کا ایکسپینیشن ہے سی بھی کو تاکہ سی بھی کو سیٹسفائی کر سکے سی بھی پھر بھی نہیں ماننا سی بھی جو ہے اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھے ہویا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز کلیر ہے کہ نپن انڈیا جو ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ سی بھی اپنی جانچ پرتال اس لئے کر رہا ہے کیونکہ ایسا تو نہیں کہ نپن انڈیا کہیں یس بینک کے ساتھ کوئی ملی جولی بھگت کوئی کھیل کر رہا ہو جس کا جس کا انجام ہمیں بعد میں دکھائی دیتا ہو کیونکہ کھیل اگر آج ہوتی ہے تو اس کا انجام ہمیں آج ہی نہیں پتا چلتا آج سے کئی سال بعد پتا چلتا ہے جب ہم کچھ یا سسٹم کچھ کر نہیں سکتا اس کا جیسے ایس بینک پہ فراڈ ہوا تو فراڈ جس سمیں آپ کو پتا چلا اسی سمیں تھوڑے ہوا تھا فراڈ اس سے کئی سال پہلے سے ہو رہا تھا اور جس سمیں پتا چلا اس سمیں تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ انفرمیشن نپن انڈیا کے ایٹی ون بانڈز میں انسٹرومنٹ کرنے کے پیچھے اور اس کے پیچھے سوال جب آپ سے بھی کر رہا ہے اپنے سکروٹنی میں رکھے ہوئے ہیں آگے جو کچھ اپڈیٹ آئے گی اس کو لے کے ہم چرچہ کریں گے اوکے تو اپنا خیال لکھئے دوستو ٹیک کیا